اسلام علیکم کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کے امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں خوش اور عباد ہوں گے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہیں سب سے پہلے تو آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ کیونکہ میرے دو ہزار سبسکرائبر مکمل ہو گئے ہیں اور میں بہت خوش ہوں جن لوگوں نے بھی میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہے اور جو میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں ان کا دل سے بہت 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 سارا شکریہ کاش کہ ہم یوٹیوبرز بینا آپ لوگوں کے لیے کچھ کر پاتے جیسے آپ ہمیں سبسکرائب کر کے خوشی دیتے ہیں اسی طرح ہم بھی کچھ ایسا کرتے کہ انڈویجولی ہر ایک کے ساتھ ہم کنیکٹ کر کے اس کو بتا سکتے کہ آپ کے سبسکرائب کرنے سے ہمیں کتنی خوشی ہوئی ہے لیکن انفورچنٹلی ہم ایسا نہیں کر پاتے کیونکہ اتنے سارے لوگوں کے ساتھ ہم جڑتو جاتے ہیں لیکن ایک ایک کو ہم جانتے نہیں ہیں کہ ہم پرسنلی ان کو کسی بھی طرح سے اس چیز کا شکریہ ادا کر سکیں کہ انہوں نے ہمیرے چینل کو سبسکرائب کیا جو کہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی موٹیویشن ہوتی ہے اور وہ لوگ جو میرے چینل پر ڈے ون سے ہیں ان کا تو میں کیسے ہی شکریہ ادا کروں کہ مجھے سمجھ نہیں آتا کیونکہ نا جب آپ چینل شروع کرتے ہو نا اور ایک ایک کر کے آپ کے سبسکرائبر بڑھ رہے ہوتے ہیں جو شروع کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ آپ کو اتنا موٹیویٹ کرتے ہیں کہ آپ یقین نہیں کر سکتے کہ وہ کس طرح کی خوشی ہوتی ہے کہ جب آپ کے سبسکرائبر آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہوتے ہیں اور جو شروع سے ہمارے ساتھ جڑے ہوتے ہیں نا وہ تو ہماری فیملی کی طرح ہی ہو جاتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہم بیٹھ کر باتیں بھی ڈسکس کر سکتے ہیں اور وہ بھی ہمیں اپنی پرابلمز بتا سکتے ہیں تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ مجھے پیار دے رہے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے اس کا اظہار بھی کر رہے ہیں اچھا جناب موسم نے شکر الحمدللہ انگڑائی لے لی ہے اور تھوڑی بہت ملتان میں جو ہے نا وہ سردی سی فیل ہونا شروع ہی ہے سردی آئی نہیں ہے بس ہم فیلنگز لے رہے ہیں ابھی سردی والی نا جیسے رات میں تو بہت اچھا سا موسم ہو جاتا ہے تو جو ہی موسم چینج ہوتا ہے نا تو کچھ کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں نا ان کی روٹین بھی چینج ہو جاتی ہے جیسے کہ کافی شام میں جب گرمی ہوتی ہے نا پتہ نہیں چائے کی طلب ہوتی ہے اور جب سردی ہوتی ہے تو بھئی کافی کی طلب ہوتی ہے بس ایسے جیسے جسم مانگتا ہے چائے کو اسی طرح کافی کو سردیوں میں نا پتہ لگ جاتا ہے کہ میرا جو پینے کا موسم ہے نا وہ آگیا ہے بس ہم نے بھی جناب یہاں پر آج پہلا دن تھا کہ ہم نے بہت دنوں بعد جو ہے وہ کیپیچینو بنائی تھی آل دو وہ اچھی نہیں بنی کیونکہ میں نے بیٹر سے بیٹ نہیں کیا تھا میں نے اس کو جو وہ آپ نے دیکھا یہ جو چھوٹا سا بلینڈر ہے نا اس سے وہ کیا تھا جو کہ اتنا اچھا بیٹ نہیں ہوا انشاءاللہ میں نیکس ٹائم جب بیج بنا کے فریج میں رکھوں گی تو آپ لوگوں کے ساتھ وہ ریسے پی ضرور شیئر کروں گی یہاں پر ساتھی نا میرا بیٹا بیٹا بیٹھا ہوا تھا اور اس نے کہا کہ ممہ آپ نے اپنے لیے بنا لیا مجھے تو آپ نے کچھ دیا نہیں تو میں نے کہا چلو بیٹا آج آپ کو نا ائر فرائر میں کچھ چیزیں بتاتی ہوں جو کہ اگر میں نہ بھی ہوں تو بھی آپ خود سے بنا کر کھا لوگے تو یہاں پر میں اس کو وہی بتا رہی تھی کہ آپ نے ٹین منٹس کے بعد اس کو نکال کر جو ہے وہ ٹرن کرنا ہوتا ہے اور پھر سے آپ نے ائر فرائر میں رکھنا ہوتا ہے میں نہ چاہتی ہوں کہ میرے بچوں کو نہ سب کچھ آئے مطلب اگر وہ لڑکے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ انہیں کچھن کا کوئی کام نہ آئے مجھے یہ چیز اتنی بری لگتی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ اگر کوئی لڑکا یہ بولے کہ مجھے تو کچھن میں کچھ کرنا آتا ہی نہیں ہے مجھے اچھا نہیں لگتا اس لیے نہ میں اپنے بچوں کو میں چاہتی ہوں کہ میرے بچے نہ کم از کم اتنا ہو کہ وہ اپنے لیے کر کے کھا سکیں اور کل کو جب یہ بڑے ہو جائیں گے اور اپنا ایک ظاہر ہے زندگی شروع کریں گے تو مطلب کہ صرف عورت پہ ہی بوجھنا ہو ان کو بھی پتا ہو کہ ہم نے بھی گھر کے اندر جو ہے وہ ہاتھ بٹانا ہے اور گھر ایسے ہی چلتا ہے گھر کبھی بھی پہلے ہوتا ہوگا یار یہ مجھے سمجھ نہیں آتی پہلے لوگوں کو یہ کیوں لگتا تھا کہ عورت کے اوپر فرض ہے وہ گھر چلائے گی اور مرد کے اوپر فرض ہے کہ وہ جو ہے آرام سے جا کے کمائے گا اور پیسے لا کر دے گا ایسا نہیں آج کل تو بالکل نہیں ہوتا اس لیے میں اپنے بچوں کو ضرور سکھاتی ہوں کہ آپ بھی کچن کے تھوڑے بہت کام خود سیکھیں اور یہ میرا ٹائم ہوتا ہے ان سے چٹ چٹ کا میں بیٹھتی ہوں ان کی ساری باتیں سنتی ہوں جب شام کے وقت رات کے وقت ڈینر میں جلدی ڈینر کر کے سونا ہوتا ہے اس لیے میں رات میں ہم بات چیت نہیں کر پاتے تو میں اس ٹائم پہ ان سے اچھی طرح سے بات چیت کرتی ہوں ان کے مسئلے مسائل سنتی ہوں تو آج انہوں نے کہا کہ ممہ ہم نے مغلائی ہانڈی کھانی ہے آپ کے ہاتھ کی اور کیونکہ میں اتنا آسان اور سادہ طریقے سے بناتی ہوں لیکن آپ یقین کریں اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بس آپ کہیں گے کہ بار بار بنائیں میں نے یہاں پر ہافکیجی سے تھوڑا سا زیادہ بونلیس چکن لے لیا تھا اس کے اندر میں نے کرش کر کے بلیک پیپر ڈالیا پی سیو ہی نہیں ڈالی فوراں سے کرش کر کے ڈالتے ہیں اس کا ٹیسٹ ہو رہا ہے اور تھوڑا سا میں نے اس میں نمک ڈال کے اس کو میں نے اچھی طرح مکس کر کے تھرٹی منٹ کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دینا ہے یہ سٹیپ ضروری ہے اگر آپ تیس منٹ کے لیے رکھیں گے تو جو چکن ہے اس میں اچھی طرح سے اس کا ٹیسٹ آئے گا تو آپ نے رکھنا ضرور ہے اس کے بعد میں نے یہاں پر پندرہ سے بیس کاجو لے لیے تھے اور ان کو پانی میں ڈال کر رکھ دیا تھا تھوڑی دیر کے لیے اور پھر انہیں اچھی طرح سے میں بلینڈ کر لوں گی اور اس کا نہ پیسٹ بنا لوں گی اور اس کو بھی میں سائیڈ میں رکھ دوں گی اچھا یہ ہانڈی بہت مزے کی بنتی ہے پلیز آپ نے ضرور ٹرائے کرنی ہے اور اتنی آسان ہے اتنی آسان ہے کہ آپ اس کو گھر میں آرام سے بنا سکتے ہیں کسی بھی محنت یا ایکسٹرا کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی جو گھر میں موجود نہ ہو یہاں پر میں نے ایک چمچ کے جتنا جو ہے وہ بٹر لیا تھا اور اب اس میں میں آئل ڈالوں گی بٹر ضرور ڈالنا ہے اس سے ٹیسٹ اچھا آتا ہے اگر نہیں ہے تو بس پھر آپ آئل صحیح کام چلا لیں اس کے اندر پھر میں نے ایک ٹیبل سپون بھر کے لسن، ادرک اور ہری میرچ ایک کٹھی پیس کے وہ ڈالی ہے اپنے نہ یہ زیادہ نہیں ڈالنا ورنہ اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ انہینس ہو کر آتا ہے اور وہ پھر کھانے میں اچھا نہیں لگتا اب یہاں پر ایک بڑے سائز کی پیاز کو میں نے اچھی طرح سے چاپ کر لیا تھا اچھا یہ گرائنڈ نہیں کرنی ہے آپ نے چاپ کر کے ہی ڈالنی ہے اس سے الگ ٹیسٹ آتا ہے اور جب ہم وہ پیس کے ڈالتے ہیں اس سے الگ ٹیسٹ آتا ہے تو آپ نے یہ رفلی چاپ کر لینی ہے ہاتھ سے کر لینے میں نے ویسے وہ جو سٹرنگز والا بلینڈر ہوتا ہے اس سے کی تھی تو یہاں پر جب ان کا کلر چینج ہو جائے مطلب جو پیاز ہے نا وہ سفید ہو جائے اس کے بعد آپ نے اس میں چکن کو ایڈ کر کے اس کو اچھی طرح سے نا فرائے کر لینا ہے اتنا فرائے کر لینا ہے کہ چکن جو ہے نا وہ وائٹ ہو جائے لال بوٹی جو ہے وہ اس کی سفید ہو جائے یہی اس کی نشانی ہے اچھا جب بھی ہم کوئی ریسپی ٹرائے کرتے ہیں نا تو ہمیں میک شور ہونا چاہیے کہ جو چیز بتائی جارہے ہیں نا اس کو اسی طرح فالو کریں تاکہ اس کا ریزلٹ اس طرح سے آسکے نا اگر ہم تھوڑا سا بھی ادھر ادھر وہ کرتے ہیں نا تو ٹیسٹ پھر وہ نہیں آتا اچھا اب میں اس میں ڈال رہی ہوں عام سے آپ کے گھر کے جو مسالے جو روز کی ہانڈی میں ڈلتے ہیں نا میں وہی ایڈ کروں گی اور اس سے بھی دیکھنا آپ ٹیسٹ کتنا مزے کائے گا آپ نے بس ٹرائے کرنا ہے یہاں پہ میں نے حلدی ڈالی ہے نمک ڈالی ہے لال مرچ اور دھنیا پاؤڈر وہ ہی بیسک مسالے جو گھر میں ڈلتے ہیں اس میں میں نے بھونا اور کٹا زیرہ ایڈ کیا تھا اگر آپ کے پاس نہ ہو تو پھر آپ جو ہے وہ گھرم مسالے ایڈ کر لیں اس سے بھی اچھا ٹیسٹ آتا ہے بس اس میں یہ مسالے ڈال کے میں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی تھوڑا سا میں نے اس میں پانی ایڈ کیا تھا تاکہ جو مسالے وہ اچھی طرح سے سالن کے ساتھ وہ مکس ہو جائیں تو بس میں اس کو تھوڑا دیر کے لیے ڈھکے رکھ دوں گی تاکہ اچھا سا مسالہ بھون جائے مجھے لگتا ہے ہمیں نہ اپنی زندگی کو نہ آسان بنانا چاہیے ہم جتنا آسان بنا سکتے ہیں اتنا آسان بنائیں اپنے لائف سٹائل کو اپنی سوچوں کو اپنے رہن سہن کو ہر چیز کو اچھا جناب یہاں پر یہ دیکھیں چکن میں تھوڑا سا آئل آ گیا ہے یہ اس کی نشانی ہے کہ یہ اچھی طرح سے بھون گیا ہے اب میں اس میں ٹمیٹو پیورے ایڈ کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ایک بڑے والا ٹمیٹر لے کر اس کو بلینڈر میں بلینڈ کر لیں اور اس کو چھان کر ڈال لیں تاکہ اس کے اندر جو چھلکے وغیرہ ہیں اس کے اندر نہ آ جائیں کیونکہ اس کی جو گریویہ وہ تھوڑی سی سمودھ سی ہونی چاہیے تاکہ کھانے میں اچھی لگے مزیدار لگے تو یہاں پر میں نے اس میں پیوری ڈال کے تھوڑا سا پانی اور ایڈ کر دیا تھا اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا تھا اب جناب میں اسے دوبارہ سے ڈھک کر رکھوں گی تاکہ جو ٹمیٹر آپ نے ڈالا ہے نا اگر اس کا کچھا پن دور ہو جائے اور وہ اچھی طرح سے مسالے میں جرز ہو جائے اور وہ یک جان ہو جائیں اس کے بعد جناب یہاں پر جو سارا پھر اب اس کی گریوی بنے گی نا وہ بنے گی دہی سے میں نے ایک پاؤ کے جتنا دہی ڈالا ہے آپ نے چکن کے حساب سے اپنا ڈالیں گے نا دہی تو پرفیک گریوی بنے گی تو یہاں پر میں نے اس کو ایڈ کیا اچھا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جو دہی ہے نا وہ پھٹے نہیں ورنہ سارا جو مسالہ ہے نا وہ بلکل بیکار چلا جائے گا اور کھانے میں بلکل مزہ نہیں آئے گا تو آپ گیس کو بند کر دیا کریں اور تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے نا پھر دہی ایڈ کریں کبھی بھی نہیں پھٹے گا اس کے بعد جناب دہی بھی اچھی طرح مکس ہو گئی اور پھر سے آئل اوپر آ گیا تو یہ بھی نشانی ہے کہ دہی جو ہے وہ اچھی طرح سے پک چکی ہے اس کے بعد میں نے اس میں وہ جو گرائنڈ کی ہوئے کاجو تھے وہ ایڈ کیے ان کو اچھی طرح سے مکس کیا اور پھر میں نے پانچ منٹ کے لیے ڈھک کر رکھنا ہے تاکہ جو کاجو کی تھوڑی سی سمیلس ہی ہوتی ہے نا کچھی سی وہ دور ہو جائے اور اگر آپ کے پاس کاجو نہیں ہے تو آپ بادام ڈال لیں بادام کو بھی آپ نے چھلکا اتار کے پیس لینا ہے تاکہ اس کا بھی پیسٹ اچھا سا بن جائے بس میں اسے اب ڈھک کر رکھوں گی پانچ منٹ کے لیے تاکہ تمام چیزیں آپس میں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں اب سب سے لاسٹ میں جو اس کا میجک ہے نا ہانڈی کا وہ یہ ہے کہ ویسے تو یہ یہاں اس پوائنٹ پہ تیار ہو چکی ہے لیکن اگر آپ اس میں کسوری میتھی ایڈ نہیں کریں گے نا اس کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ ریسٹورنٹس والا نہیں آئے گا اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ بالکل اگزیکٹ وہ ٹیسٹ ہو تو آپ اس میں کسوری میتھی ایڈ کریں اس سے جو اس کا ٹیسٹ ہے نا وہ تین چار بلکہ دس گناہ زیادہ ہو جاتا ہے اور آپ نے اچھی خاصی کسوری میتھی ڈالنی ہے اس کے بعد آپ نے گیس کو کر دینا ہے بن اور اس میں آپ نے ہری میرچیں ایڈ کرنی ہے لمبی کٹی ہوئی گول کاٹ کے نہیں ڈالنی لمبی لمبی ڈالنی ہے اس سے زرانہ لک اچھی آتی ہے بس جناب یہاں پہ آپ کی مزیدار سی مغلائی ہنڈی بن کے تیار ہے آپ نے ریسپی ٹرائے کر کے مجھے اپنا فیڈبیک دینا اور بتانا ہے کہ آج کی ویڈیو کیسی لگی آج کی گپ شپ والی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اگر اس طرح کی ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو مجھے اپنا فیڈبیک دیں تاکہ میں اس طرح کی ویڈیو بنا ہوں اب آپ کو ملتے ہیں نیکٹ فلوگ میں تب تک اللہ حافظ